نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکس صاحب آپ کے ساتھ میں ہم اسکاں دشکو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈینگو کے بارے میں ہم سب کو جانکاری لیں گے کیا کہ یہ جو ڈینگو کا مچھر ہے وہ یوزوری کارتا کہاں پہ ہے اور ساتھی ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈینگو کے بیماری میں ہمیں بکری کا دودھ یا پھر پپیتے کی پتے کا رس پینا چاہیے اور ساتھی ڈینگو کے بیماری میں ہمارا پلیٹلٹس بھی کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کو لے کر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ہم پلیٹلٹس بڑھا سکتے ہیں اور ڈینگو میں ہمیں کھانا کیا چاہیے اسے وشہ میں بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہار کے شانیمانے ریناؤنڈ فیزیشن ساتھی تشکو آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ایم سی ایچ کے ریٹائرڈ فیزیشن ہے ڈاکٹر سوریندر کمار سنہ سینہ نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کہا ڈینگو میں ہمیں بکری کا دودھ یا پپیتے کے پتے کا رس بھینا چاہیے اور ساتھی ڈینگو میں ہمیں بہت زیادہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے تو ایسا کہتے ہیں کہ پلیٹلٹس بڑھانے کے لیے کچھ ایسے فروٹس ہے جو ہمیں کھانے چاہیے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ ہمیں یہ بہتر بتا پائیں گے کہ ہمیں ڈینگو میں کیا کرنا چاہیے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے یہ ڈینگو جو ہے یہ کمزوری تو بہت ہوئی جاتی ہے اور ڈینگو کا ڈائیگنوسیس بھی کرنا جروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ بکری کا دودھ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ کے مانشکتہ میں یہ ہے کہ یہ کھانے سے پلیٹلٹ بڑھ جائے گا چونکہ ڈینگو 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 ہے کوئی اس کا اسپیسپیک دوا نہیں ہے کیونکہ مینجمنٹ ہے اور یہ جو ڈینگو کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو چونکہ ڈینگو ہوتی ہے تو ان کو فلویڈ بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلا دوسرا اس کے پلیٹلٹ کو دیکھتے رہنا ہے کہ بڑھ رہا ہے کی کٹ رہا ہے اور مینج کرنا اگر بہت ہی گھڑ جائے گا یا بلیڈنگ ٹینڈینسی ہو رہا ہے نوز سے یا اور بھی بلیڈنگ ہو رہا ہے کہیں ریشے جائے کی نہیں تو یہ دیکھ کر کے ہم لوگ اس میں وہ فلویڈ دینا پڑتا ہے فلویڈ بیلنس اورل اگر بومیٹنگ نہیں ہے تو اورل ہم پلانے سکتے ہیں الیکٹرولائٹ پاوڈر ہوا یا کوکوناٹ واتر کیونکہ وہ بہت ہی نیوٹریسوس چیز ہے کوکوناٹ واتر تو بکری کا دودھ والا ہم لوگ تو یہ استعمال ہم کبھی کیا نہیں سب اور ہم نے دیکھا سین پرسنٹ ایمپروو کرتا ہے پلیٹ لیٹ بن جاتا ہے اگر نہیں بڑھتا ہے تو پلیٹ لیٹ ٹرانسفیوزن کرتے ہیں بہت زیادہ گھڑ گیا اور بلیڈنگ ہو رہا ہے تو ویٹ اینڈ واش تو اس کو ڈیلی ہم لوگ پلیٹ لیٹ کرا کے دیکھتے ہیں اس حساب دیتے ہیں اور ہم پریفر کرتے ہیں کہ فروٹ جو ہے کھٹا فروٹ جتنا ہوتا ہے یہ ساری ان لوگ کو پپیتہ بھی دے سکتے دینے میں کوئی بات نہیں ہے اچھا ہے all fruits خاص کر کے کھٹا فل تو بکری کا دودھ پلانے میں بھی حرض نہیں ہے نیوٹریشن ہے بکری کا لیکن سب جگہہ available تو ہے نہیں اب دودھ کا بارے میں بات ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا ہم لوگ نورمل گائے کا دودھ نہیں پلا سکتے بھی دنگو میں گائے کا دودھ بھی پلا سکتے ہیں پرابلم نہیں ہے ایکی وامیٹنگ ہو رہا ہے تو اس ٹائم میں اسے پلانا دینا تو مشکل ہوتا ہے اگر وامیٹنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو we can give a nutritious diet کوئی پرابلم نہیں ہے بکھار کے لیے دوا دیتے ہیں سیمٹم جو ہے اور انٹیبائیٹک وغیر تو اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ تو ڈیزیز وائلل ہے دنگو میں ہمیں بکھار بھی کافی زیادہ رہتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمیں پارسٹمول یا پھر ڈولو یا پھر کوئی بھی ایسی دوایی ہمیں ہے جو کھانا چھے آپ سے یہ جاننا چاہوں گے کتے کتے سمیں پر ہمیں دن میں تین بار کسی بھی طرح پارسٹمول لینا چھے یہ ٹیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پر اگر پیشنٹ کو ہائی فیور ہے بہت زیادہ ہے میلی گرام ایوین ٹوائیس اور تھرائیس جو بھی ریکوائیڈ ہے دیتے ہیں یہ پروبلم کہاں ہوتا ہے کہ یہ یو جولی ڈینگو میں لیور بھی بڑھ جاتا ہے تو اس پہ سوچنا پڑتا ہے کہ پارسٹمول دینے میں اس کے ڈوز کو کم کر کے دیا جائے یا کوئی اور دوسری دوا جو سیف ہو لیور کے لیور کے لیے دیا جائے یہ دیتے ہیں ہم لوگ جیسے ہمیں فیمینک ایسیڈ ہے یہ ہے تو otherwise best drug suited تو وہی ہے پروبائیڈیڈ کی اس کے لیور فنکشن ٹھیک ہے اس کو ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیتے ہیں جتنے بھی پیشنٹ ہیں سب کو تو نہیں ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن کچھ کا بڑھ جاتا ہے لیور کا تو cautiously دینا ہے لیکن دینا تو ہے headache ہے severe اور ہم لوگ کو usual ضرورت 650 کی نیچے سنتا نہیں زیادہ تر میں دینگو میں کن چیزوں سے ہمیں خاص بچنا چاہیے پھر کیا چیز ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو تو آشہ کرتے ہیں درشکو کہ آپ بھی سمجھ پائے ہوں گے کہ دینگو کے بیماری میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا چیز کرنے سے ہمیں بچنا ہے آشہ کرتے ہیں جو تمام جانکاری آپ کے لیے لابدائک رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترنٹ کر لیں ساتھی ہمارے فیسوک پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد